جو کام آپ کا حق ہے اور وہ کام نہیں ہو رہا ہے محض رشوت نہ دینے کی وجہ سے تو اس جگہ اگر آپ رشوت دینے پر مجبور ہو گئے تو دینے والا گنے گار نہیں ہے جو کام آپ کا حق ہے اور وہ کام اٹک گیا ہے اس لیے کہ وہاں وہ رشوت نہیں دے رہے ہیں آپ دیں گے پیسہ تو کام ہوگا نہیں دیں گے تو نہیں ہوگا اور اس لیے آپ جھیل رہے ہیں اس لیے آپ سفر کر رہے ہیں اس جگہ اگر آپ نے پیسہ دیا تو پیسہ دینے والا گنے گار نہیں ہوگا لینے والا تو بہران ہے یہ گنے گار اور جو آپ کا حق نہیں ہے اور پیسے کے بل پر آپ وہ اپنے لئے مہیا کر رہے ہیں پیسے کے بل پر وہ اپنے لئے الارٹ کر آ رہے ہیں یہ پیسہ دینا بھی حرام اور لینا بھی حرام اس دوسرے معاملے کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا رشوہ دینے والا اور لشوہ دینے والا دونے جہنم میں پتھواری کے پاس جا کر کہ مجھے اپنے کاغذات لینا یہ میرا حق ہے اور یہ ڈیوٹی وہی ہے اس کی تنکہ اسی چیز کی ہے کہ جناب جب تک میں اس کو کچھ نوٹ نہیں دوں گا تب تک یہ میرا کام ہی نہیں کرے گا چاہے کوئی بھی دفتر ہو اس وقت اگر ہم رشتہ دینے بھی مجدور ہوگے تو دینے والا گنے گار نہیں ہوگا لینے والا بنے گار ہوگا